ایک دن ایک لڑکی اپنے گھر میں اکیلی تھی کبھی باہر دروازے پہ دور بل بچتا ہے اور وہ جا کر دروازے کھلتی ہے تو ایک دیلیوری کوئی آیا تھا تائب اس نے کچھ کھانا کھانے کے لیے آرڈر کیا تھا تو وہ لے کر کے آیا تھا تب ہی وہ اپنے کھانا لیتی ہے اور دیلیوری کوئی اس سے بولتا ہے کہ میٹم ایک گلاہ مجھے پانی پلا دیجئے تب ہی وہ بولتی ہے کہ دیجئے کھانے اور جا کر کے پھلی جی مجھے بہت کام ہے کہ میں جلدی میں ہوں لیکن وہ دیلیوری کوئی بولتا ہے کہ میٹم میں کہاں اور جی ہوں گا آپ کا سامان لے کے آئے تھا تو آپ ہی سے بانکتا ہوں لیکن آپ پانی کے لیے بھی بنا کر رہے ہیں ایسا تو ٹھیک نہیں ہے میٹم تب ہی وہ میٹم بولتی ہے ٹھیک ہے روپو میں پانی لے کے آتی ہوں اور وہ لڑکی اندر پانی لینے چلی جاتی ہے تب ہی وہ دیلیوری کوئی گھر کے اندر آ جاتا ہے جب وہ پانی لے کے آتی تو دیکھتی ہے کہ گھر کے اندر کہتے ہیں آگے درباجے میں تھا تو کھڑا اندر سے ڈر جاتی ہے اس کے بعد پانی دیتی ہے پینے کے لیے لڑکا پانی پیتا ہے اور لڑکی بولتی ہے کہ بھئی آپ نے پانی پی لیا آپ جائیے لیکن لڑکا جو ہے بولتا ہے کہ میٹم جی آپ مجھے تھوڑا پریسان لگ رہی ہیں لڑکی بولتی ہے نہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ نے پانی پیا اب آپ جائیے آپ کو کام ہو گیا پھر لڑکا بولتا ہے کہ میٹم آپ کو چھپا رہی ہیں سائد آپ مجھے بڑا پریسانی میں لگ رہی ہیں تب ہی میٹم جی جانتے ہوئے بولتی ہے کہ آپ کو کیا لینا دینا میں کچھ بھی رہوں کچھ بھی کروں آپ کو کام ہو گیا ہے اب آپ جائیے تو لڑکا جو ہے بولتا ہے ٹھیک میٹم میں چالا جاؤں گا لیکن مجھے کچھ ڈاؤڈ ہے آپ کسی بڑی پریسانی میں تب ہی میٹم کو لڑکی بولتا ہے کہ آپ کو جید کر رہے ہیں مجھے کسی کو بلوانا پڑے گا آس پاس کے لوگوں کو آپ جو ہے گھر کے پہلی بات تو آپ کو انگر نہیں آنا چاہیے آپ انگر آ جائے ہیں اور اوپر سے آپ کو جید کر رہے ہیں جب مجھے میں نے بتا دی رہے ہو کہ کوئی دکت نہیں ہے پھر آپ کو چلے جانا چاہیے تب ہی وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میٹم میں آپ کو بتاؤں میں جب انگر آیا تھا تب میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے انگر کمرے کھڑکی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی وہ کھڑکی سے مجھے پنکھے سے لٹکا ہوئے پھانسی کا فندہ دکھ رہا تھا اس کو دیکھ کے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو گڑ بڑ جب آپ کسی مصیبت میں ہیں تو اسی لیے میں نے آپ سے پانی مانگا مجھے کوئی پیاس باس لگی نہیں تھی میں نے اسی لیے پانی مانگا کہ سائد آپ سے کچھ جان سکوں کہ آپ کو دکھت کیا ہے تب ہی وہ جوہے لڑکی رونے لگتی ہیں اور وہ لڑکا بولتا ہے ٹھیک روئیے مطلب آپ اپنی دکھت مجھے بتا سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی دکھت جو اس طرح کی تو سائد میں آپ کی کچھ ہلپ کر پاؤں اس میں تب ہی وہ بولتا ہے کہ آپ کیا ہلپ کر پاؤں گیا تو نہیں ہوگا لیکن کم سے کم آپ اپنا بوجھ ہلپا کر لیجئے مجھے بتائیے تو تب ہی وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کتنا ہی دکھت کر رہے ہیں تو کیا دکھت ہے آپ ویسے بھی کون ہے میرے آپ کو بتانے میں مجھے کیا دکھت تب ہی وہ لڑکی بتاتی ہیں کہ میرے بھی میں ماتر پیتا میں ان کی اکیلی لڑکی ہوں اور وہ لوگوں نے اپنی پوری جندگی کی کمائی لگا کر کے مجھے پڑھائے لکھایا ہے اور یہاں سہر میں بھیجا تھا پڑھنے لکھنے کے لیے اس کے بعد میری پڑھائی پوری ہو گئی تھی تو میں جوڑ کے لیے یہاں آئی تھی جو جمع پونجی میرے ماتر پیتا کی تھی وہ جنہوں نے مجھے دے کر کے بھیج دیا تھا کہ جاؤ بیٹا اپنا کچھ نوگری کر لو پڑھائی تو آپ کے پوری ہو گئی میرے ماتر پیتا کی جمع پونجی تھی اسی پیتے سے میں نے یہاں پہ ایک قرائے کا گھر لیا تھا اور اسی پیتے سے اپنا روچ کا خرص چڑھا رہے تھی الگ الگ کمپنیوں میں انٹرویو دینے جاتی تھی تو وہاں جاتی تھی تو لوگ نوگری دینے کیلئے سرطرک دیتے تھے کہ تمہیں جو اگر رات میں آنا پڑے گا رات میں سونا پڑے گا تمہیں نوگری مل جائے گی تمہاری نوگری پکی اگر ایسا کروگی تو یہ سب سے پریسان ہو کر میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا کروں تب ہی میں پریسان ہو کر اپنے پڑے گئی ایک سو ہفتے ایسے ہی چلا اب اس کے بعد میرے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے میرے رات میں کے لیے تک پیسے نہیں تھے اب میں کیا در دی تب ہی میں نے بینک سے لون لیا لون میں میں نے چھے لاکھ کا لون لیا اس سے نیچے کا لون ہی نہیں دے رہے تھے بینک والے تو میں نے لے لیا اس کے بعد کرایا دیا گھر کا اور اسی سے میرا 5-6 مہینے تب خراج چلتا رہا میں الگ الگ کمپنی میں ایسے ہی جا جا کر کے اپنی نوکری کی تلاس کرتی لیکن کوئی نوکری دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا سب کی یہی دیمان سے کوئی اچھا انسان ہی نہیں بھی جاتا جو مجھ پہ ترس تھا کہ مجھے نوکری دے دیتا تب ہی سے ابھی تک ایسا کرتے کرتے میرے پیسے بھی آج ختم ہو چکے ہیں اور وہ بینک والے بھی ڈیلی پھون کرتے ہیں گھر پہ آتے ہیں اور اٹھا سیدھا بولتے ہیں بس کمیچھی بھی بہت کرتے ہیں یہ سب سے میں بہت پریشان ہوگا تب ہی میں آج یہ قدم اٹھانے جا رہی تھی تب ہی کلیویری پہ بولتا ہے دیکھئے میرے آپ بلکل بھی پریشان مت بھیئے آپ نے سنا ہوگا کہ بھگوان کے گھر دیر ہے ہم دیر نہیں ہے اسی طرح آج بھگوان ہی چاہتا تو تدھی میں آج یہاں پہ آیا اور آپ سے مل پایا آپ کی دکت جان پایا اب آپ چنطہ مت کریے اب سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہی لڑکی بولتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں چھے لاکھ کلون لیا ہے کوئی چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو الگ بات کی آپ ایک سدھارن سے بلیویری ہوئے ہیں آپ کی بس کی بات نہیں ہے آپ اب جائیے آپ کو میں نے بتا دیا آپ کی جیتی اس لئے آپ اب جا سکتے ہیں مجھے میرے حال میں چھوڑیے تب ہی دیلیویری بولتا ہے کہ دیکھئے بھائیڈا اگر آپ ایسا کریں گی تو کچھ فائدہ نہیں نکلنے والا ہے آپ کے گھر والے آپ کے جو ماتر پیتا ہے وہ آپ کے ہی بھروسے جی رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع کنجی خرج کر کے آپ کو پڑھایا لکھایا یہاں ناوکری کرنے کے لئے بھیجا ہے اگر آپ ایسا کر لیں گی تو کیا کو کون کا ان کو دیکھ بھال کرنے والا کون بچے گا دنیا میں وہ اکیلے پڑ جائیں گے اس کے پاس وہ بھی کسی ایسی ہی مر جائیں گے کون ان کی دیکھ بھال کرے گا تو ایسا غلط قدم نہیں اگر بھی پریسان مت ہوئیے میں سب دیکھ لوں گا آپ ایسا کریے آپ صبح ہون کر کے بینک والوں کو بھلا لیجئے میں انہوں سے ڈیریک بات کر لیتا ہوں اور سارا وہیں پہ رفا چپا کر جوں گا تبھی لڑکی بلتے آپ کہاں سے ترنے گے آپ پہاں دیلیوری بھائی ایسا کہاں سے پائیں گے تبھی وہ لڑکا بچا تھا کہ میڈام جڑا سر میں جنہیں دیلیوری لے کے آج اس لیے آیا تھا کہ دیلیوری بھائی جو تھا وہ اور کہیں دیلیور دانے چلا گیا تھا اس لائے کوئی دیلیوری بھائی نہیں تھا میں ایک ہوتل کا مالک ہوں میرے ہوتل سے ڈیلیوری آپ کے یہاں آئی ہے اور اس کو مت خود لے کر کے آیا تبھی میڈام میڈام کے بھائی جو یاد ہے کہ یہ تو ہوتل کا مالک ہے تبھی اس کے بعد اندر نہیں اندر خوش ہو جاتے ہوئے اسے لگتا ہے سائر آج میری ساری پرابل دور ہونے والی ہے تبھی اس کے بعد وہ لڑکا بولتا ہے کہ میرے ہوتل کا ایڈر ہے ہوتل روئر پائلر آپ صبح وہاں پہ آ جائے گے اپنے ڈاکومنٹ بھی لے آئی ہے اور وہاں پہ آ کر کے آپ چیک کر لیجے میرے ہوتل میں دراصل ایک مہینے سے منیجر کی پوست کھالی ہے اور مجھے کسی اچھے انسان کی تلاس تھی کہ کوئی مل جائے لیکن میرے ایک مہینے سے مجھے کوئی ایسا انسان نہیں ملا جس کے میں یقین کر سکتوں اور منیجر کی پوست دے سکتوں لیکن آپ مجھے لگ رہی ہیں کہ آپ یہ پوست آسانی سے سمحان لیں گی آپ اس کے لائے ہیں تو آپ سبے آ جائے گے اور وہی پہ ہم لوگ بینک والوں کو بھی بڑا لیں گے جہاں سے آپ کا لون چھپا دیے گا تبھی لڑکی بولتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت احسان ہے مجھ پہ یہ احسان کبھی جندگی میں نہیں گھوٹ سکتی آپ کو آپ کا ایک ایک پیسہ لگا جوں گی تبھی ہوتل مالک بولتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو ہم ایڈوانس دیں گے انہی سے آپ اسی میں اپنا لون چھپا دینا اپنا نوکری کرنا ہوئے اور پرکی مہینے اپنا بھرتے رہنا آپ کی پروگلم دور ہو جائے گے ایسے ہی دھیرے دھیرے جو آپ اتنا غلط قدم اٹھانے جا رہی تھی یہ بلکہ صحیح نہیں تھا اس میں آپ کے گھر والے کسینا دکھی ہوتے ہیں آپ کچھ چھوٹی ہیں ابھی لڑکی ہوتے ہیں بلکہ صحیح بات آپ بول رہے ہیں اگر آج آپ پانچ منٹ لیٹ ہو جاتے تو سائد میں بہت گلت قدم اٹھانے جا رہی تھی یا پھر میں آپ کی بات نہ سنکے آپ کو اپنا سارا حال نہ بتاتی تو آج سب کچھ ختم ہو جاتا اسی لیے کہتے ہیں کہ صحیح سامنے کا انتجار کرنا بہت جروری ہوتا ہے جلد واجی سے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں پوری جندگی ختم ہو سکتی ہے تو دوستوک ہماری کہانی کیسی لگی اگر وہ کہانی پسند آئی چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے بیل آئیکن پرس کرنے بھی تاکہ ہمارے ہر ایک ویڈیو کا نوٹی پیسن سب سے بڑی آر تک